بہت سواگتہ جی سارے اندھا میں ہاں سرندہ ڈلا سو دسمبر دے لگ پگ آخری دن دے وچے ہی آگئے ہیں اور آج یہ اگل کرانگے کہ کنناک تیزی دن آل ہون اس ویلے بھی ویزا آرہینے پاسپورٹ سمیشن ریکویسٹ آرہینے بائیو میٹرکٹ دے اپائنمنٹ آرہینے تاکہ اس تو بات اسی جنوری دے وچے ہو سکتے ہیں اسی ڈیفرنٹ ٹرینڈ ہے جیڑا اوہائی کمیشن دہ دیکھئے جسمید پارٹیا جی لینڈ مارک امیگریشن دے چیف سارے نال موجود نہیں جسمید جی بہت بہت سواگت ہے جسمید جی اس چھوٹے جے سنکھیب جے پروگرام چھو میں جانا چاہنا اسی اخیر چاہ گیاں دسمبر دے انہوں نے کنی کے تیز ہو گئے نہیں ویزا اپرووول پی پی آر اور بایومیٹرک پارٹمنٹ اسی دیکھا جائے تھا کافی جاگہ تیجی ہے گی پیشلے ہفتے دے اندر اندر ساڈے کول اٹی پاسپورٹ سمیشن ریکویسٹ آئی ہیں یعنی کہ اسی فائنل اپرووول آئی ہیں ہفتے دے اندر اندر جیڈا دیکھا جائے تھا کہ سائن بڑا پوزیٹیو ہے گا اور جے ریفیوزل دی گال کرنا تھا میرے کو ساتھ تڑھ ریفیوزل ہی آئی ہیں سو ویزا سکسیس ریٹ بہت چنگا چالتا ہے حرانی دی کا لئے ہے کہ ایس ڈی ایس اور نون ایس ڈی ایس کٹیگری دا اکولنٹ سکسیس ریٹ چال رہے ہیں ساڈے کل بہت سارے نون ایس ڈی ایس وارے سٹوڈنٹس تے بھی ویزا لگ کے آ رہے ہیں انہوں نے سی گال کریے کہ بائیومیٹرکس تھی کتی جنوری تک مل لگ دا ہے بائیومیٹرکس دیاں ڈیٹنان لوٹ ہو چکی ہیں اور سارے ہی سٹوڈنٹس انہوں نے مل چکی ہیں کتی جنوری تک دیاں ڈیٹس تسی جڑیاں ہون اگلا لوٹ آئے گا ڈیٹس دا that will be in february اور میں نو لگ رہے ہیں کہ اپرل تک بائیومیٹرکس جڑے پینڈنگ فائل نہ دے مو ایکسٹینڈ ہو جانگی سو سٹوڈنٹس انہوں میری ریکویسٹ ہے کہ جدن دی بھی ڈیٹ مل رہی انہوں نے بائیومیٹرکس دی تیک دیکھ دیکھ از ویری ویری ایپورٹنٹ دی بیکاوز بائیومیٹرکس دیٹ مل لی بہت ہی مشکل ہوئی بہت ہی مشکل اور میں ایک ٹرنڈ دیکھ رہے ہیں کئی انہوں دو دو رہی آگی تھی بائیومیٹرکس دیپورٹم اتنا سی کچھ ڈیٹا اپ ڈیٹ کتی ہیں انہوں نے جدھو انہوں نے سلوٹ فالتو دیتے سیتا سٹوڈنٹ دیٹس چینج کرتی ہیں سپوز تو انہوں نے کئی باری چھبی تسمبر تھی بائیومیٹرکس دی ڈیٹ آئی ہوئی سی اور انہوں نے چھبی تسمبر نو ایک سیڈ کر کے بچے تو انہوں نے تا نمی ڈیٹ دیتی تو دیو چھ جڑے آلڈری بائیومیٹرک ہوئے ہوئی انہوں نے بھی ڈیٹ آگی سو اددانیاں نورمل تھوڑیاں تھوڑیاں دکھتاں آرہی ہیں بلکل جو چیچ ہو رہی ہے جو کدھی نہیں ہوئی پاسپورٹ لے گے جانا تا دکھر ہوا کہ اوہ سممیشن اددہ چل رہی ہے ٹو وے کوریئر پیمنٹ دا لنک پی جنا پیمنٹ دے لنک پی جنا پیمنٹ دے لنکس بھی کئی سٹوڈنٹس تے لیٹ ہو جائے بہت دلی ہے سارے تار دس دن پیمنٹ دا لنک نہیں ہی بہت داری فون کرنا پیدا ہے اور ساڑے ہون تک مطلعہ کسی کہہ دو کی سوک ویزا سٹیمپ ہو کے آ چکے نے اور سوک ویزا پینڈنگ ہے جڑے سممیٹڈ ہے گئے ہیں سو ویزا سٹیمپ ہو کے آ رہے ہیں میں ہونے بھی دو تین سٹوڈنٹس نو تا دشو تو پہلا ویزا ہینڈ آور کر کے ہٹے ہیں سو سٹوڈنٹس بہت خوش ہیں جنہوں ویزا لگ کے آ رہے ہیں اور دکھنوے بھی ملے گی کچھ اے آئی پی تو بعد رفیوزل تھوڑی جی ودی ہے جڑے کی بیسی نے کیا سی کہ بہت کٹ رہے گی انہیں ہو سکتا ہے کہ جڑے ہیں فائل نہ دے اندر کوئی کمی بیشی پائی گئی ہوئے کوئی فیک ڈاکومنٹ پایا گیا ہوئے یا بیسی کنوینس نہ ہوئی ہوئے وید یار اڈیشنل انفرمیشن جڑی تسی دیتی ہوئی ہے سو میں سارے سٹوڈنٹس نو کہوں گا کہ سب تو ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے گا کہ اپنی کالیج دی فیس ریفنڈ لے لیے جی تسی آن لائن کلاسان لاندے پہ ہو جی تسی آن لائن کلاسان نہیں لاندے پہ ہو پھر تسی بھی پھر بھی میں تانو سارے نو کہا گا کہ اپنی کالیج دی فیس ریفنڈ لے لیے کیونکہ اور کسے ہور کالیج اپلائے کریے دبارہ نمی آفر لیٹر لے کہ جی تانو ای ای پی تو بعد رفیوزل آئی ہے کیونکہ جی فیس تسی دھتی ہوئی ہے جی تسی ریلی ریلی انپورٹنٹ اور ان کو اپنے سیف کار ساکھ دیں بلکل تیک ہے جی تسی پر بھی ای ای پی تو بعد رفیوزل آئی ہے تو یہ ہے تا بلکل انفرچونیٹ کیونکہ امبیسی نے جیڑیاں شرطہ کے گیاں سے اگر تا اونہ شرطہ نے مطابق آئی ہے پھر تا ضرور تسی ہور چکنے ہو کے اپلائی کرو اگر تو انو لگ دا ہے کہ سب کچھ صحیح سی انفرمیشن کوئی ہائیڈ نہیں دوکومنٹ سارے اوریجنل نے پھر بھی امباسی نے جڑی ہے ریفیوزل دکتی ہے پھر ایسی انو انفرچنیٹ بننا گے کنیڈین گورنمنٹ نو بھی تیان دینا چاہید ہے کہ یہ جہاں نہ ہوئے ساڑے سٹوڈنٹس دے نال جویں انہوں نے گلنا کہیاں سی پہلا وقت وقت ویبینارز دیوچ اسے تریقے نال جڑا ہے گیا یہ کام ہونا چاہیدہ سی admissibility دی گلو دو چلی سی admissibility چاہتے ہو کافی سارے clause آ جاندے ہیں criminal offense ہے اپنے تھے کوئی ٹھیک ہے کوئی ایک کئی case چالتا ہے all over the world جو تسری biometric دیتے انہوں نے پتا لاغ جائے کسی country دو تسری ڈپورٹ ہے گئے وہ بھی انہوں نے پتا لاغ جائے سپوسٹ آٹے تھے کوئی ایف آئی آ رہا ہے اوہ امیسی نو پتا لاغ جائے یا سوسی کوئی فیک ڈاکومنٹ اپنی فائل چلائیا اوہ پتا لاغ جائے تسری کتوں ہو رو ریفیوز ہو پر تسری ہوتھے فائل چپر یا نہیں ہے اوہ چیز پتا لاغ جائے سو انہا ساریاں چیزیاں نو لائے کے ریفیوزل آ ساکتی ہے کئی بار سٹوڈنٹ سمجھتا ہے جیڑا انہیں فیک ڈاکومنٹ اپنی فائل چلائیا ہو اوہ امیسی نو گڑا پتا لگنا ہے سی میں سارے سٹوڈنٹو ایک اگزامپل دینا چاہاں ہاں گا جیتھوں تسی ایکسپیرینس لیٹر بنا دے ہوئے ہیں جیڑا بھی تا نو گائیڈ کرتا ہے کہ ایکسپیرینس لیٹر بنا لو یا ڈاکومنٹ بنا لو وہ توں ہزارہ داکومنٹ دا دے باندے ہیں اور وہ ہزارہ داکومنٹ امیسی کو جاندے ہیں تو تا نوگی لگتا ہے بیسی اس ڈاکومنٹ نو دوروں دیکھ کے دا سکتے ہیں کہ ایک ایک فیک ڈاکومنٹ ہے سو میں سارے سٹوڈنٹس لوں گائیڈ کرانگا کہ اتنا دے کوئی بھی ڈاکومنٹ ساپا اپنی فائل چلال لائیے اور اپنے پر بھی ایک دے نال کھلوار نہ کریے بنوا کے لائے ہوئے ڈاکومنٹ یا ایکسپیرینس یا کوئی کمپیوٹر دے کورس دے سرٹیفکیٹ نال ہو اگر تسی اس درمیان کچھ نہیں کیتا تو اٹھا گیپ ہے میں لگتا ہے اوڈا نقصان نہیں ہے بالکل سچتے رہنا کی ساتھا گیپ ہے میرے کل اٹھٹھ سال دے گیپ پڑھلے سٹوڈنٹس جیدے کوشش نہیں کرتے سی انہا دے ویزا لگ کے آئے ہیں ادھانی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یو میک سٹرونگ ایسو بی اور انہا دے ویزا لگ کے آ سکتا ہے اور جی تسی کچھ کیتا ہے ایکسپیرینس کیتا ہے جنویین اگسپیرینس شہو کل سا گود مور گائید میں سارے ڈوائیز کرا ہوں گا سارے سٹوڈنٹس رہنم اور جندہ ہم آنسٹ رہنگے اپنی فائل ویچ انہا زیادہ آبیزہ سکسے سارے چھتا ہے so کینڈیانس میں ایکGreenز دیکھا گیا کہ انہا دے بہت زیادہ کائل ہوں دے ہیں پرسانت کر دے ہیں چیزیں اگر تسی کنیڈا چہا پنی آنسٹی مروڈ گے اسے ہی نہیں اسے پہنچ کے بھی جیتوس ہی آنسٹ ہوتا بہت زیادہ ترکی کرو گے کیونکہ کینیڈا آنسٹی نو بہت زیادہ فیبر کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اگر پھر بھی ریفیوزل ہے وداوٹ اینی ریزن تے تسی ریپلائی کر سکتے ہو یہ اپشن توڑی پولی ہے سو پاسپورٹ سمیشن روکیسٹ بیومیٹرکس اور ریفیوزل دے نال نال سارے گڑے اہم پوائنٹ سی ہو جسمید جی نے سانو دستے نہیں تھانکیو سو مچ جسمید جی میں نو لگ دائے ایوی شو کافی زیادہ ہیلپفل رہے گا سو تسی کوئی کلیریفکیشن چاہنے ہو کوئی کنفیوزن ہے نبے چارسو تیرہ نبے چارسو بارہ دے تسی وٹس اپ کر سکتے ہو اپوائنمنٹ بنا سکتے ہو جسمید پاٹی آجینار اور انفویٹ لینڈمارک امیوریشن ڈاٹ کام تسی ایمیل ویڈا سکتے ہو تھانکیو سو بار جانوال